موسم بہار قیامت پر بونسائی پودوں کا بھی رنگ روپ نکر گیا ہے کاریگر ہاتھ خاص مہارت کے ساتھ بڑے پودوں کی نقل چھوٹے سائز میں تیار کرتے ہیں پودوں کو چھوٹے سائز میں بنانے کے ابتداء ایک ہزار سال پہلے چین سے ہوئی تھی جلانی پارک میں بونسائی گارڈن کا ابتداء دسمبر دوہزارتائیس میں کیا گیا تھا اسی پر تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیو سحیل کیسر سے جی سحیل بتائیے کا دیکھیں جب موسم تبدیل ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے تو اس کے سرات ہر چیز پر پڑتے ہیں اور خصوصا جو پیڑ پودے ہوتے ہیں وہ تو جیسے اچھے موسم کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کی رنگینیاں جو ہیں وہ اپنا دکھانے لگتی ہیں اور ان دنوں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے اور درختوں کے بارے میں تو اکثر ہم اپنے ناظرین کے ساتھ گفتگو کرتے رہتے ہیں اور مختلف معلومات ان تک پہنچاتے رہتے ہیں لیکن آج ہم ایک ایسے باغ کے بارے میں ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی پودا آدھے میٹر سے زیادہ کا نہیں ہے لیکن اس اتنے مختصر جسامت کے پودا جو ہے اس میں بھی ایک پورے بڑے درخت کی تمام خصوصیات ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور یہ بتانے کے لیے ہم اس وقت جیران پاک کے بونسائی گارڈن میں موجود ہیں کونے میں یہ واقع ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر بہت چھوٹے قد کے درخت آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں میرے پیچھے بھی آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے میں آپ کو تھوڑا سا قریب جا کے بتاتا ہوں ابھی آپ دیکھئے کہ یہ ایک پودا ہے میرے پیچھے کاکس کا اور اس پودے کی جسامت کتنی ہوگی میرا خیال ہے آدھے میٹر سے بھی یہ پودے کی جسامت کم ہوگی لیکن اس میں وہ تمام خصوصیات آپ کو دکھائی دیں گی جو اس کے بڑے پودے کے ورجن میں ہوتی ہیں جیسے اس کی جڑے ہیں بلکل ویسی ہیں جیسے بڑے پودے کی جڑے ہوتی ہیں پتے بلکل ویسے ہیں جیسے بڑے پودے کے پتے ہوتے ہیں اور اسی طرح ٹہنیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور یہی صورتحال ہم بڑے درختوں کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں اور اسی طرح میرے پیچھے ایک اور درخت ہے اور دیکھیں کتنی مختصر سی اس کی انچائی ہے لیکن اس میں بھی وہی تمام خصوصیت ہیں جو اس پودے کے بڑے درخت میں موجود ہوتی ہیں اور آپ کو اس میں اور بھی بہت ساری حیرت انگیز چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو اس وقت وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آپ کو نہیں بتا سکتے لیکن ہم آپ کو صرف گائیڈ کر سکتے ہیں وہ ہم نے کیا ہے کہ یہ بونسائی گارڈن کہاں پر واقع ہے اس کی خصوصیت کیا ہے اور سچ میں یہ دیکھنے سے بھی تعلق رکھتا ہے جی جی شکریہ سحیل